نماز میں خجلی ہونے کے تعلق سے عرض یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو نماز میں خجلی ہوتی ہے اور وہ ایک رکن میں تین مرتبہ سے کم خجاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی مطلب یہ کہ اگر وہ شخص قیام میں کھڑا ہوا ہے نیت باندھ کے اور اس کو خجلی ہوگی تو وہ شخص اس قیام میں دو مرتبہ خجا سکتا ہے اس کی نماز جو حصے بچ جائے گی اسی طرح وہ رکو میں جا کر بھی دو مرتبہ اور رکو سے کھڑے ہو کر دو مرتبہ پھر سجدے میں جا کر یا قادے میں بیٹھ کر دو مرتبہ مطلب ایک اس ٹیپ میں تین مرتبہ خجانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور تین سے کم خجانے میں نماز نہیں ٹوٹی اور خجانہ اس کو شمار کیا جائے گا یعنی ایک مرتبہ جب ہاتھ ہٹانے کے بعد ہاتھ سے خجانہ شروع کر دیا تو وہ جتنی مرتبہ خجا اس کو ایک مرتبہ ہی شمار کیا جائے گا اور پھر وہ اپنا ہاتھ ہٹائے گا تو یہ ایک ٹرن اس کی مکمل ہو جائے گی اسی طرح کہ جسم میں کہیں اور کھجاتا ہے تو پھر وہ اگر قیام میں ہی مرتب دوسری مرتبہ کیا تو پھر ہی اس کا دوسری بار کھجانا قرار پائے گا اب اگر کسی کو ایسا مرض ہے کھجلی کا تو اس کے لیے تو ایک الگ صورت ہے کہ وہ اگر شرح معذور قرار پائے گا تو ایک الگ ریعت ہے مگر نورمل حالت میں آدمی کو ایک step میں دو ہی مرتبہ کھجانا چاہیے اب اگر مسئلہ یہ کہ کسی شخص کو کھجلی یہاں ہے اور اس نے نیت باننے کے بعد اپنے ہاتھ کو اس دوبارہ کھجائے تو اب یہ جتنی بھی دیر کھجائے گا وہ ایک بار ہوگا اب جب یہ دوبارہ واپس نہیں ہے تو باندھ لے گا تو اس کا ایک turn پوری ہو جائے گا اگر یہ دوبارہ یہاں پہ کھجاتا ہے تو پھر یہ دو مرتبہ اس کا ہو جائے گا اگر اسی step میں اس نے یعنی قیام میں ہی تیسری مرتبہ کھجائے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی تو جب تک کھجانے سے ہاتھ نہیں ہٹے گا تو ایسی صورت میں وہ ایک بار قرار پائے گا اور تین سے زیادہ بار کھجانے ہیں بہت سارے لوگوں کے نماز میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ جب تک نماز میں قیام میں کھڑے رہتے ہیں خصوصاً تراوی میں تو یہ دیکھنے کے آئے کہ ان کے ہاتھ جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر تو کبھی ٹوپی سے ہی کرنے میں لگے رہتے ہیں تو کبھی کچھ سے ہی کرنے میں لگے واپس نیت بان لیتے ہیں پھر اس طرف تھوڑا ہو جائیں گے واپس صحیح کر لیں گے اگر یہ معاملے جو قیام میں زیادہ لوگ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں کہ اگر یہ تین مرتبہ سے زیادہ خو جانے کے لیے ہاتھ کو ہٹائیں گے تو ان کی نماز جو ہے وہ نماز کو یہ چیز توڑ دے گی تو اس چیز کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے نماز میں کہ توجہ نماز میں ہوگی دردر اگر دھیان نہیں ہٹے گا تو نماز بچ جائے گی ورنہ یہ بھی ایسی بیماری ہے لوگوں کے اندر کہ وہ بے احتیاط کے اندر توجہ نہ ہونے کی وجہ سے تین مرتبہ سے زیادہ کر کے نماز کو توڑ دیتے ہیں